موسیقی 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 ڈیپٹی ڈائریکٹر ہے محلیات کے پرگرام میں آپ کو وہ شامدگی تکھتے ہیں تو اب یہ پینل جو ہے وہ بہت ایک بڑا پینل بن چکا ہے اور بعد بھی ہم نے ایک سنجیدہ ٹاپک کے اوپر کرنی ہے جس میں آپ کی اور میری صحر جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے تو پرگرام کا ہم گفتگو کا آغاز محمد ریاض صاحب سے کرتے ہیں محمد ریاض صاحب ایک سال بعد آپ کی میری ملاقات ہو رہی ہے لیکن صرف اب ڈیفرنس یہ ہے کہ پہلے پاکستان مسلم لکنون کے حکومت تھی اب حکومت بدل چکی ہے کیا ترجیحات بھی بدلی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کام میں آپ کو زیادہ انرجی مل رہی ہے آپ کو ٹیم بڑی ہوئی ہے یا پھر ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے آپ پچھلے سال کیا کرتے تھے دیفنیٹلی گورنمنٹ زائرہ سرویسز ہے اس میں تو جو بھی گورنمنٹ ہوتا ہے سب کے یہی ترجیح ہوتے ہیں کہ ہر وقت کام کرنا پڑتا ہے تو جیسے پہلے کام کر رہے تھے ابھی بھی اسی طرح سیچویشن ہے کوئی سچ وہ نہیں ہے کہ پہلے بھی ہمارا جو جاب تھا وہ یہی تھا مختلف میں نے یہ اس طرح سے دیکھا کہ اس دور حکومت میں جو ٹاسک فورس ہے وہ وقت سے پہلے بن گئی تو یہ سیریسنس مجھے نظر آئی کہ بہت پہلے جو ہے وہ ٹاسک فورس بنا دی اس موق کے اگینسٹ جی یہ پہلے ہی ڈیفینٹی یہ ڈیپینٹ کر دیتے ہیں کہ جو سٹرکچرز ہیں اور پہلے چونکہ پنجاب کافی لازٹ ٹو یر سے کافی ایفیکٹڈ ایریا ہے ان ٹرم آف دی سموک تو اسی وجہ سے اور لڑی پہلے ہی سے اس قسم کے سیچویشن جو ہے وہ اور جو جاوبز ہے اور جو رسپونسویلیٹی ہے وہ آلڑی کر دی گئے ہیں اور جس کے بیسز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوارمنٹ دیپارٹمنٹ بھی کافی حد تک جو ان کی ایمپلیمنٹیشن ہے جو اگر ہم لاسٹ ٹیر دیکھیں تو اس وقت بڑا دنس قسم کی سموگ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا جو انوارمنٹل کنڈیشن کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں لیکن چونکہ جو ایکشنز لیے گئے ہیں جو بھی گورمنٹ نے جو ایکشنز لیے یہی وجہ ہے کہ کچھ تو میٹرلوجیکل جو سیچویشن ہے وہ بھی فیور کر رہے ہیں کچھ گورمنٹ کے جو ایکشنز ہے وہ بھی کافی حد تک یہ فیور کر رہے ہیں کہ ابھی تک ریٹریٹ کیا ہوا ہے سموگ کی جو سیچویشن ہے میں نے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی سموگ ہمیں دیکھنی پڑ سکتی تھی بروقت اقدامات کی وجہ سے ویسی شددت نہیں ہے میسو بولک صاحب میں نے ابھی ایک میپ دیکھا جس میں پورا یہ جو خطہ ہے جس میں انڈیا بھی شامل ہے پاکستان بھی اور افغانستان بھی شامل تھا اور اوپر کی طرف چائنا اور ادھر کی طرف ایران اراد بھی شامل تھا اس میں جب میں نے وہ دوٹس دیکھے تو اس میں دوٹس کی تعداد انڈیا پنجاب کی طرف زیادہ تھی اور پاکستان کی طرف کم تھی اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ابھی اس طرح کی شدد یا آپ کہلیں کہ ہوا کا دباؤ بھی لاہور کی جانب نہیں آیا یا پاکستانی پنجاب کی طرف نہیں آیا یا پھر آپ اس کا سہرہ سجائیں گے بروقت اقدامات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ انڈیا سائٹ پہ آپ کو ریڈ ڈاٹس بہت زیادہ مل رہے ہیں اس کمپیورٹو پاکستان کی سائٹ پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومت نے بہت پہلے سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا پنجاب میں سموک میٹیاں بن گئی ہیں ڈویجن لیول پہ ڈسٹک لیول پہ اور تحصیل لیول پہ ڈویجن لیول پہ ہیڈ کر رہے ہیں ڈی سی صاحبان ڈسٹک میں اور ای سی صاحبان اپنے اپنی تحصیلوں میں اور مختلف میکموں کو مختلف ڈیوٹیز تفویز کی گئی ہیں انوارمنٹ والے انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں اگری کلچر والے یہ پروپس کی بڑھنی کو دیکھ رہے ہیں اور مل کے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں کسی کو کوئی چیز ایڈنٹی فائی ہوتی ہے تو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کا ہم واٹس ایپ گروپ بھی بنائے میں ہیں وہاں پہ انفرمیشن مواری فوری کمپیر کریے پچھلے سال کی آپ کی محنت کو اور اس سال کی آپ کی محنت کو اور دونوں گورنمنٹ کی کارکردگی کو کمپیر کرے تو آپ ایک نیوٹرل رہتے ہوئے آپ کیا آپ کہیں گے کہ پچھلے سال زیادہ کارکردگی اچھی رہی تھی یا اس سال آپ انرڈی زیادہ دیکھ رہے ہیں تھی لیکن انوارمنٹ پوائنٹ آفی اسے میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے اس پورا سال ہی اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھی اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ تھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس لی سال کیوں یہ ذمہ داری نہیں بس نگلیکٹ ہو گیا اتنی سویریٹی کا احساس نہیں مہدار کون تھا متعلقہ ادارے ہی ہوتے ہیں نوڈ آٹ جو آپ کام نہیں کرتے ہیں متعلقہ موجودہ حکومت جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے محکومت وقت بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹائم لی اس پر ایکشنز نہیں لی ہیں مدنی کو شامل گفت کو کرتے ہیں اس کے بعد ہم سیال صاحب کی جانب جائیں گے مدنی کیا کہتی ہیں آپ کی ریپورٹس اس سال سموک کی کیا صورتحال ہے آپ کتنی سیریس نس دیکھ رہے ہیں اس کاؤس کے اوپر اچھا اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ دو سالوں کی بات کریں دو ہزار سولہ میں جو بہت ضروری ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو ہزار سولہ یا دو ہزار سترہ ہی کا لیول آئے گا تو ہم سموک سمجھیں گے سموک ہے سموک ابھی بھی اس وقت بھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ بھی ہے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی موسم جو ہے وہ ہیزی ہے جسے مطلب عبرالود بھی کہتے ہیں گردالود بھی کہتے ہیں تو یہ سموک ابھی بھی ہے اور رہی بات اگر فصلوں کے جلانے کی تو ناسا نے جو سیٹلائٹ ایمیجز دیں ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ بھی ہیں مطلب کہ وہ ہو رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے جس طرح مصبول آکلوڈی صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ کمیٹیاں بنا دی گئیں فصلوں کے جلانے پہ دفعہ ایک سو چوالیس بھی آپ نے جب کہا کہ ناسا نے جو ایمیجز جاری کی ہیں جو ریپورٹس جاری کی ہیں اس میں انڈین پنجاب میں فصل اکرو برننگ کی تعداد زیادہ ہے تو کیا انٹرنیشنل لیول پر ابھی میں آؤں گی دوبارہ انٹرنیشنل لیول پر آؤں گی انٹرنیشنل لیول پر کیا کوئی پولیسی بنائی گئی کہ جو ممالک اس موق پولیسی کی اوپر اگر عمل درامت نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا سزائیں ہیں کیا جرمانیں ہیں اس طرح کی انٹرنیشنل پولیسی بنیں کیونکہ میں سوال اس لئے پوچھیں ہوں کہ انڈین پنجاب کی وجہ سے پاکستانیوں کو لاہوریوں کو بہت سفر کرنا پڑتے ہیں ساری ہوایں وہاں سے چلتی ہیں اور سموک جو ہے اس طرف سے ہمارے شہر میں داخل ہو جاتی ہے بالکل اس میں یہ ہے کہ جو ٹرانس باؤنڈری فیکٹر آتا ہے اس میں جو ہے وہ وزارت خارجہ ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ پاکستان میں جو وزارت خارجہ اسے پنجاب کے کسی ڈپارٹمنٹ نے کوئی لیٹر لکھا ہے چاہے وہ محکمہ ذراعت ہو چاہے وہ محکمہ داخلہ ہو وہ محکمہ محولیات ہو کیا لیٹر لکھا ہے کہ بھارت کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو پہ بات کی جائے کہ آپ کی جو علودگی ہے وہ فضائی علودگی ہماری طرف بھی آ رہی اور اس سے ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں یا اگر یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے اور بین الاقوامی سطح پہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ ہی اٹھائے جاتے ہیں مطلب اگر ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ جی انڈیا میں آگ بہت زیادہ ہے اس لیے لاہور میں سموگ ہے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مطلب امتنی یہ سیریسنس کیوں نہیں ہے بھارت میں تو ایک کبوتر بھی مر جائے اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر آ جاتا ہے یہاں پر اتنی سموگ انڈیا سے چاول کر کے لاہور آتی ہے فیصل آباد اور پنجاب کے شہروں میں آتی ہے تو ہم کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہیں ایک لیٹر تک نہیں لکھتے یہ تو یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں جو پنجاب میں آپ پنجاب میں سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مصباح اللہ اکلوڈی صاحب ہی بتا دیں کہ ہمارے جو وزیر محولیات کا نام کیا ہے جو ابھی نئی گورنمنٹ نے جو تائنات کی ہیں اس کا نام بتا دیجئے گا کہ ترجیحات ہماری ہیں وہ آپ بتائیں کہ نام کیا ہے مجھے نہیں یاد ہے ان کا نام وہ ہے ہی نہیں ہے یہ بزدار صاحب کے پاس وزارت ہے مطلب ایک وزیر اعال ہے وہ چیف ایگزیکٹیو ہے پنجاب کا اس کے لیے تو ایک الگ وزیر ہونا چاہیے جو آپ وزیر محولیات پنجاب کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان پنجاب کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں بھی جو ہیں وہ مشیر وزیر اعالہ وزیر اعظم عمران خان کے ہیں وہ ملک امین اسلام جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہ پنجاب میں آئے بھی تھے انہوں نے محکمہ محولیات کے ساتھ نہیں تو منشور میں شامل تھا پاکستان تیری کے انصاف کی انوارمنٹ تو اور ڈکھ لگانا گرین پاکستان تو آپ نے محولیات کا وزیر نہیں بنایا یہی تو بات ہے کہ محولیات کا جو محکمہ تحفظ محول پنجاب کا وزیر نہیں ہے جب وزیر نہیں ہے جب ایک گھر کا سربرائی نہیں ہے وہ سربرائی جو ہے وہ ادھار کے طور پر کسی کو دی ہوئی ہے تو اس کے پھر معاملات یہی ہوں گے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ناسا کا اگر وہ جو سکین انہوں نے کیا وہ دیکھیں تو لاہور کے جو بلکل بارڈر ہے بارڈر کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے مطلب کہ بلکل بارڈر کے ساتھ آگ لگی ہوئی ہے اور اگر محکمہ محولیات ہمیں تھوڑا سے یہ بتا دے کہ جو ہمارے لاہور کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ تو کسی قسم کا کوئی بھٹا نہیں ہے وہاں پہ تو کسی قسم کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ سیال صاحب کو ہم شامل اگر کرتے ہیں سیال صاحب آپ نے بہت ساری کانفرنسز بھی اٹینڈ کی جس میں بہت سارے ممالکے چیف جسٹس بھی آئے اور محولیات کے اوپر بات کیا پولیسی بھی آپ نظر ثانی کرتے ہیں پولیسی میکنگ میں بھی اہم گردار ادا کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے there is no وزیر for محولیات انوارمنٹ کے لئے کوئی وزیر نہیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہاں پر پروریٹیز کی بات ہے اور جو محولیات ہے اس کو محولیات بنا دیا گیا ہے اور جس طرح سے میرے پریڈیسیسرز جو ہیں انہوں نے بالکل بات یہ کی ہے کہ دیکھیں یہ پروریٹیز کی بات ہے جو محول ہے تحفظ محول کی بات ہے تو یہ پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں that is the first priority اور انفارچنیٹلی ہمارے پاس یہاں پر ہم نے اس کو پہلے تو یہ کہا کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ صرف اور صرف لکشوریس جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور یہ ترقی اور یہ جو ہیں مرات یافتہ جو طبقہ ہے وہ محولیات کی بات کرتا ہے نہیں کیوں سر جو نیو بورن ہیں وہ تو امیر کے گھر بھی آتا ہے غریب کے گھر بھی آتا ہے لیکن دونوں متاثر ہوتے ہیں تو یہ کیسے ایک لکشوریس ٹاپک ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اور جو ایسا کہتے ہیں وہ پھر احمق ہیں جی اس طریقے سے ہے یہی بات ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہمارے لوگ ہیں ان کی اویرنس اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے اویرنس اور اویرنس امانگ پبلک جو ہے جب بھی کوئی آپ نے ریولوشن لے کے آنا ہے جب بھی قوموں کی تاریخ میں قوموں کی تقدیر بدلنا ہے تو اس میں فرسٹ آف آل ہے اویرنس امانگ پیپل اور اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی گارمنٹس تھیں انہوں نے کریمینل نیگلیجنس کرتے ہوئے یہاں پر اس کو وہ پیرارٹی نہیں دی جو ہونی چاہیے تھی اور اس میں لوگوں کو شعور اور آگاہی نہیں ملی جب یہ سمجھ دو تین سال پہلے آئی ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ سمجھ سمجھ کرتا جا رہا ہے irrespective of that کہ he does not know what are the contents of سمجھ اب اس میں یہ ہے کہ if there is some awareness among people then public will participate اور if there is participation of public in a particular subject تو وہ کیا ہوتا ہے that becomes a public pressure ٹھیک ہے اچھا سیال صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ public تو جیسے تیسے آپ جب قانون لاغو کرتے ہیں تو وہ implement کی طرف آ ہی جاتے ہیں اگر ڈام کے لیے فنڈ جمع کرنے آئے تو public کو گھسیٹ لیں public سے پیسے لے لیں اگر کوئی policy بنانی ہے road safety کے حوالے سے آپ چلان کر رہے ہیں تو public تو کیسے نہ جیسے تیسے involved ہو ہی جاتی ہے لیکن آہاں گردار حکومتیں ادا کرتی ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کے منچور میں محولیات بہت prominent تھا ہم ٹریز لگائیں گے ملین ٹریز سنامی آئے گا بلا شبہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے میں نے ابھی مصبہ صاحب سے بات کی کہ آپ کے حمسائے ملک کی وجہ سے ہمیں خامیازہ بھگتنا پڑھ رہا ہے crop burning وہاں ہو رہی ہے اور وہ smoke travel کر کے آپ کے شہر میں آ رہی ہے آپ ان کو ایک خط نہیں لکھتے جی اس میں بات یہ ہے جی کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یا مرکم انتا ادل امانات الا اہلہ کہ جو اہل لوگ ہیں وہ جو ڈیزرف کرتے ہیں ان کو پوسٹ پہ آنا چاہیے اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہم we have no any assessment اب آپ نے بات کی ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے کوٹس کی بات کی ہے یہاں پر آپ نے گورنمنٹ کی بات کی ہے پروٹیس کی بات کی ہے یہاں پر جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ نے جو انوارمنٹ کی جو پالسی ہے 2015 میں اس کا ڈرافٹ آیا ہر سال لوگ کے مطابق انوارمنٹ کی state of انوارمنٹ پالسی دینا ہوتا ہے گورنمنٹ نے وہ پروینس نے بھی نہیں دیا اب after 18th amendment جب انوارمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ آگیا ہے جی پروینسز کے پاس اچھا اب پروینسز کے بات جو ہے یہ جب آیا ہے لیکن اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر laws different جو ہیں کئیوں نے adopt کیا ہے کئیوں نے دوبارہ اس کو بنائے ہیں لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو environmental policy جو ہے کما حق کو جو اس کے تقاضہ کرتے ہیں اس کے اوپر implementation نہیں ہوا کیوں کیوں کہ اس کی گورنمنٹ کے priority نہیں تھی اب آگئی بات یہ آپ نے بات کی ہے یہاں پر transboundary pollution کی تو transboundary pollution کے اوپر بقیدہ convention ہے اور اس کے اوپر transboundary بتا دے transboundary transboundary pollution وہ ہوتی ہے that originates میں پہلے انگلیس میں بتاتا ہوں بعد میں اور دوں that originates in one country but causing damage to in another country پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے بھارت creator ہے اور خامیازہ انڈیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے بائین ہی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا global warming ہے اور پاکستان کا بھی case اور مقدمہ یہی ہے کہ ہم we are not the contributor in the یہ جو ہمارا ہے global warming ہم pollution میں contributor اس حد تک نہیں ہیں لیکن ہم جو ہے ہم اس سے جو ہے اس کے بقاعدہ طور پر شکار ہیں ہم damaged ہیں تو اس لسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے environmental جو ہے وہ courts ہیں environmental tribunals ہیں اسی طریقے سے ہمارا green benches ہیں high court میں تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں وکیل بھی وہی پیش ہوں جو کہ environmental law expert ہوں اور ججیز بھی وہی ہوں جو کہ environmental law expert ہوں جو یہاں نہیں ہو رہا اسی لحاظ سے یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو قانون ہے قرآن پاک کا supreme law ہے آپ environmental lawyer بھی ہیں آپ بتائیے عثمان بجدار صاحب نے اس طرح کے experts کو کب کب مدو کیا کب کب invite کیا کب کب آپ لوگوں کے ساتھ meeting کی آپ کے коллег سے ساتھ یا آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ self praise سے بچائے 1997 کا جو ایکٹ ہے یہ 2004 میں مجھے اسائن ہوا تھا گارمنٹ آف پاکستان نے منسٹری آف انوارمنٹ تھی تو میں نے اس کو کمپلیٹ کیا 2006 میں اس میں ہم نے amendments پروپوز کی اس کے بعد پھر یہ تھا کہ انوارمنٹل پالیسی پروسس میں رہے رولز اور ریگلیشن کے پروسس میں رہے اسی طریقے سے مختلف جو ہیں وو وو ایف سے لے کر منسٹری آف کلائیمیٹ چینج اور یو این ڈی پی کا میں کنسلٹنٹ ہوں اس کے بعد یو ایس ایڈ کا لیکن خدا گواہ ہے مجھ تک تو آج تک کس نے رابطہ اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پر بڑا کام کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کے بعد ہمارے اس وقت جسٹس جواد حسن صاحب ہیں انہوں نے کام کیا اب یہ بات ہے کہ آج تک انوارمنٹ ٹریبونل کا اگر چیرمن لگاتے ہیں تو وہاں پر اگر کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے تو وہاں پر کنسیڈر نہیں ہوتا کیونکہ ہماری وہ پریوریٹی نہیں ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ جنرل پروسپیکٹ کا آدمی جو ہے جب سپیشل لاؤ کو اکسرائز کرتا تو وہ نہیں ہوتا حالان کہ لاؤ یہ ہے کہ سپیشل لاؤ پریویلز اوور جنرل لاؤ تو اس لحاظ سے عثمان بزدار سا بڑا اچھا کام تحریک انصاف ہو مسلم لیگ ہو پیپس پارٹی ہو کچھ م نوڈ رائی ٹریک ہم سب کام کرنا چاہیے اس ملک کے لیے اس کنٹری کے لیے ہم اس سو آر سر وی آر نیشن آور کنٹری تو ارس پیٹیو آف دیٹ کہ ہمارا جو گلشن ہے اس کے لیحاظ دیکھیں اس سے ڈیمیج ہوں کام ہو رہا ہے لیکن آپ ایکسپورٹ کو شامل نہیں کرتے ہیں اور آپ اس طرح سے کام نہیں کرتے ہیں پتا چلے انٹرنیشنل لیول پر پنجاب جیسے سوبے کے اندر ایک ٹاس فورس بنی ہوئی ہے اور اس نے کتنا زیادہ کام کی ہے لہور کو ڈیمیج کری اور اس کے اوپر آواز ابھی تک کیوں نہیں اٹھی یہ ہم لوگ پرگرام میں بیان کر رہے ہیں پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کرتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں جس